بائی اینرجیٹکس کے اندر آج ہم بات کریں گے ریسپائریشن کے بارے میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ تمام نیونگ اورگنزم جتنے بھی زندہ جاندار ہے ان سب کو انرجی چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی ڈیلی لائف ایکٹیوٹیز پرفارم کر سکیں اس کے علاوہ ان کے باڈی کے اندر ڈیفرنٹ پروسسز چل رہے ہوتے ہیں ان سب کو انرجی کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے چھوٹے سے چھوٹا کام یا کوئی بڑے سے بڑا کام ہر چیز کے لیے انرجی ضرورت ہوتی ہے تو اب یہ انرجی آتی کہاں سے ہے انرجی جو ہے اس کا مین سورس ہے ریسپائریشن ریسپائریشن کے تھوڑھ لیونگ اورگنزم جو ہے وہ انرجی لیتے ہیں اور یہ جو ریسپائریشن کا پروسس ہے اس کے اندر ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ اورگنزم جو ہے وہ کمپلیکس کمپاؤنڈز کو توڑتے ہیں they break down the کمپلیکس کمپاؤنڈ and then ان کمپلیکس کمپاؤنڈز کے ٹوٹنے سے جو انرجی ریلیز ہوتی ہے اس انرجی کو یوز کرتے ہیں اپنے کام کے لیے اور یہ جو انرجی ہے یہ بیسکلی کیا ہوتی ہے سے ہم کہتے ہیں یوزیبل انرجی یوزیبل انرجی is ریلیز اچھا یہ جو ریسپائریشن ہم نے یہاں پر مینچن کیا ہے بیسکلی ریسپائریشن جو ہے وہ عام طور پر جس جس کو ہم ریسپائریشن جانتے ہیں وہ ایک ایکسٹرنل ریسپائریشن ہوتی ہے ریسپائریشن کو ہم دو طریقے سے دیکھ سکتے ہیں ریسپائریشن ایک ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل ریسپائریشن اور جوسری ہمارے پاس انٹرنل ریسپائریشن یہ جو انٹرنل ریسپائریشن ہے اس کو ہم سیلیلر ریسپائریشن بھی کہتے ہیں اب یہ ایکسٹرنل ریسپائریشن کی ہے ایکسٹرنل ریسپائریشن بسیکلی ریسپائریشن کی وہ ٹائپ ہے جس کے اندر ہم ہمارے باڈی کے اندر ایکسچینج آف کیسز ہوتی ہے ایکسچینج آف کیسز یعنی کہ کاربن ڈائکسائیڈ کیس جو ہے ہمارے باڈی سے باہر جائے گی ایکسہیل ہوگی اور ایکسیجن کیس جو ہے وہ ہمارے باڈی کے اندر آتی ہے جسے ہم انہیلیشن کہتے ہیں تو یہ وہ پروسس ہے جس کے اندر بریدنگ انوارب ہوتی ہے بریدنگ یا سانس لینے کا جو عمل ہے وہ کس کا حصہ ہے وہ ایکسٹرنل ریسپائریشن کا حصہ اور اس میں ہم نے کہا کیا ہوتا ہے ایکسچینج آف کیسز ہوتا ہے ایکسچینج آف کاربن ڈائکسائیڈ اور ایکسیجن کاربن ڈائکسائیڈ اور ایکسیجن کے ایکسچینج ہورہا ہے اور انٹرنل ریسپائیشن کیا ہے انٹرنل ریسپائیشن کو ہم کہتے ہیں سیلیلر ریسپائیشن اور یہ ریسپائیشن کہاں ہو رہی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے بیسیکلی ہماری سیلز کے اندر اور سیلز کے اندر ہوتا کیا ہے کہ کمپلیکس کمپاؤنڈ جو ہیں بیسیکلی کاربن کے مولکی وول خواہ identifier وہ توپتے ہیں اور کابند کے مولیکی اول کے ٹوٹنے سے جو انرجی ریلیز ہوتی ہے وہ انرجی یوز ہو جاتی ہے سیل سے سیل کے اندر باقی ایکٹیوٹیز پر فارم کرنے کے لیے یہ ہم نے دیکھ لیا ہے ریسپاریشن کے دو فارمز کس طرح سے ریسپاریشن ہو سکتی ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ریسپاریشن کی ٹائپس کے اوپر ریسپاریشن کی بیسیکلی دو میجر ٹائپس ہیں دو ٹائپس آف ریسپاریشن اور وہ ٹائپس کیا ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ایروبک ریسپاریشن اور دوسری کہلاتی ہے این ایروبک ریسپاریشن بسیکلی جو فیول ہے یعنی کہ وہ کمپاؤنڈ جو کہ انرجی دے رہا ہے وہ کیا ہے وہ فیول جو ہے وہ گلوکوز مولیکیول ہوتا ہے اس گلوکوز مولیکیول ہے اس کے ٹوٹنے سے انرجی ریلیز ہوتی ہے اچھا اب جہاں ہم یہ دو ٹائپس پڑھے ہیں ان دونوں ٹائپس کو پڑھنے سے پہلے ایک اور سٹیپ ہے جسے پڑھ لینا زیادہ ضروری ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ریسپاریشن کا موسٹلی جو پروسس ہے وہ کہاں ہو رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مائٹوکونڈریا کے اندر ٹھیک ہے مائٹوکونڈریا جو ہے وہ یوکیروٹیک سیلز کے اندر پائے جاتا ہے پلانٹ چلنی مل دونوں سیلز کے اندر یہ پائے جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے مائٹوکونڈریا وہ جگہ ہے جہاں پہ انرجی پروڈیوس ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن مائٹوکونڈریا میں انٹر ہونے سے پہلے گلوکوز مولیکیول کے اوپر کچھ سیریز آف ریاکشنز ہوتے ہیں جن کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اور یہ جو ریاکشنز ہیں کہاں ہو رہے ہوں گے یہ سل کے اندر ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے لیکن مائٹوکونڈریا کے اندر نہیں اب اس میں کیا ہوگا سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جو گلوکوز مولیکیول ہے یہ گلوکوز مولیکیول ٹوٹ جاتا ہے into pyrovic acid ٹھیک ہے ہمارے پاس ہے گلوکوز اور گلوکوز ٹوٹ رہا ہے into two pyrovic acid molecules اب جب گلوکوز مولیکیول ٹوٹا ہے تو یہاں پے ہمارے پاس energy release ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا اگر ہم ریاکشن دیکھیں C6H1206 بسکلی ہم یہ دیکھتے ہیں گلوکوز اور ہمارے پاس سپائروک ایسید بن رہے تو وہ کیا ہوگا سی تری ایچ فور او سری ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس پائروک ایسید اور اس کے ساتھ انرجی ریلیز ہوگی تو یہ جو پروسس ہے جس کے اندر گلوکوز مولیکیول ٹوٹتا ہے اسے ہم کہتے ہیں گلائکولیسس لائسیس کا مطلب بتا ہے بریک ڈاؤن تو گلائکولیسس کیا ہے بریک ڈاؤن آف گلوکوز مولیکیول اچھا اس کے بعد نیکس سٹیپ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے انوارمنٹل کنڈیشنز کے اوپر یعنی کہ اوکسیجن کی اویلیبیلیٹی کے اوپر یا اوورال انوارمنٹ کے اوپر یہاں پہ جب ہم ٹو ٹائپس دیکھ رہے ہیں ایروبک اور اینروبک ریسپریشن بیسکلی یہ جو ٹو ٹائپس ہیں وہ یہاں سے آگے آتی ہیں یعنی کہ جب گلائکولیسس کا پروسس ہو گیا گلوکوز مولیکیول ٹوٹ گیا انٹو پائروبک ایسیڈ تو اب اگر اوکسیجن زیادہ تعداد میں یا زیادہ کونٹیٹی میں بیسکلی اویلیبل ہوگی تو اس وقت جو ریسپریشن ہوگی اسے ہم کہیں گے ایروبک ریسپریشن اور اگر اوکسیجن اویلیبل نہیں ہے تو تب جو ریسپریشن ہوگی اسے ہم کہیں گے اینروبک ریسپریشن ہم ان دونوں ٹائپ کو دیکھتے جاتے ہیں سب سے پہلے ہم اینروبک ریسپریشن کو دیکھ لیتے ہیں اینروبک ریسپریشن کہ اینروبک ریسپریشن بیسکلی کیا چیز ہے ہم نے کہا کہ جب اوکسیجن جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوگی اوکسیجن کی کونٹیٹی کم ہوتی ہے تو جو ریسپریشن ہو رہی ہوتی اسے ہم کہتے ہیں اینروبک ریسپریشن اینروبک ریسپریشن بیسکلی دو طریقوں سے ہو سکتے ہیں two ways میں اور وہ دو طریقی کیا ہے ایک کہلاتا ہے alcoholic fermentation اور دوسرا lactic acid fermentation سب سے پہلے ہم alcoholic fermentation دیکھ لیتے ہیں alcoholic fermentation alcoholic fermentation basically یہ ہوتا ہے کہ pyrovic acid جو بناتا ہے یہاں پہ ہم نے بات کیتے ہیں glucose molecule ٹوٹ کیا تھا into pyrovic acid اب یہ جو pyrovic acid ہے اس کے اندر fermentation ہوتی ہے اور وہ convert ہو جاتا ہے into alcohol تو reaction اگر ہم اس کا دیکھیں تو وہ کیسے ہوگا سب سے پہلے step میں کیا ہوگا کہ glucose convert ہو جائے گا یہ ٹوٹ جائے گا into pyrovic acid میں اب second step یہ ہوگا کہ یہ جو pyrovic acid ہے اس کے بارے میں ہم نے کہا کہ یہ convert ہو جائے گا into alcohol ٹھیک ہے اور اس alcohol کے ساتھ ہمارے پاس carbon dioxide gas produce ہوگی اس کے اگر ہمیں reaction کو لکھیں pyrovic acid کا کیا formula تھا c3 h4o3 اور pyrovic acid جو ہے وہ convert ہو رہا ہے alcohol میں c2h5oH ethyl alcohol plus carbon dioxide تو یہ ہمارے پاس reaction آگیا اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں second way اور second way کیا ہے اسے ہم نے کہا تھا lactic acid fermentation lactic acid fermentation lactic acid fermentation میں کیا ہوتا ہے یہ بلکل alcoholic fermentation کی طرح ہی ہے but اس میں جو difference ہوئی ہے کہ جہاں pyrovic acid alcohol میں convert ہو رہا تھا اب یہاں پہ pyrovic acid جو ہے وہ lactic acid میں convert ہوگا ٹھیک ہے تو پہلا step سیم ہے پہلا step میں کیا ہوگا کہ glucose molecule ٹوٹے گا اور pyrovic acid بنے گا اور pyrovic acid بننے کے بعد یہ جو pyrovic acid ہے یہ پھر convert ہو جائے گا into lactic acid اس کا اگر ہم reaction لکھیں اگر ہم reaction یا chemical equation لکھیں تو وہ کیا ہوگی c3h4o3 اور یہ کیا بہنے galactic acid galactic acid ہے c3h6o3 ٹھیک ہے دو molecules اس طرح سے بن جائیں گے اچھا یہ جو دونوں reactions ابھی ہم نے پڑھے ایک یہ والا reaction اور اس سے پہلے جو ہم نے یہاں پہ یہ ایک reaction پڑھا ہے ان دونوں reactions میں basically involve کیا رہا ہوتا ہے ایک اور reaction ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں nadh2 nadh2 جو ہے وہ convert ہو رہا ہوتا ہے into nad nad اور اس nad کے ساتھ hydrogen جو ہے وہ produce ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ والا جو hydrogen ہے basically یہ use ہوتا ہے اس reaction میں یہاں پہ بھی اور یہ use ہوتا ہے یہاں پہ بھی یہاں پہ جب ہم نے electric acid fermentation کو دیکھا ہے یہ کہاں پہ ہوتی ہے basically یہ جو alcoholic fermentation ہے یہ yeast وغیرہ کے اندر پائے جاتی ہے ٹھیک ہے yeast اور electric acid fermentation جو ہے electric acid fermentation کچھ بیکٹیریہ کے اندر پائے جاتی ہے اور normally ایسے ہوتا ہے کہ human beings کے اندر بھی electric acid fermentation ہوتی ہے ان cases میں جب ہم کوئی بہت زیادہ سخت قسم کی exercises کچھ strength exercise کر رہے ہیں extreme physical activity ہو رہی ہے تو اس دوران یہ ہوتا ہے کہ ہمارے باڈی کو energy requirement باڈی کی جو energy requirement وہ بہت زیادہ ہو جاتی ٹھیک ہے تو normally جو ہمارا respiration کا process ہے اس میں تو energy مل رہی ہے لیکن اس extra energy requirement کو fulfill کرنے کے لئے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ electric acid fermentation والا جو process ہے یہ start ہو جاتا ہے اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ اس کے پروڈکس میں electric acid بن رہے ہیں تو electric acid جو ہے وہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ muscles میں accumulate ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم بہت زیادہ exercises کرنے لگتے ہیں تو ہمارے muscles میں تو ہوتا ہی ہے کہ وہ electric acid ہوتا ہے جو کہ accumulate ہو جاتا ہے ہمارے muscles میں اور ایک دو دنوں میں وہ پھر ختم ہو جاتا ہے یہ جو دونوں ہم نے types پڑھی ایک ہم نے alcoholic fermentation اور electric acid fermentation دیکھی ان دونوں میں بہت ہی small energy بہت ہی کم energy جو ہے وہ produce ہوتی ہے ٹھیک ہے تقریبا 2% energy جو glucose molecule کے ٹوپنے سے 2% energy جو produce ہوتی ہے اس سے ATP بنتا ہے ATP کیا ہے adenosine triphosphate یا پھر ہم اس کو energy packet بھی کہتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھ لیا کہ anaerobic respiration کس طرح سے ہوتی ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے second type of respiration کے اوپر جو کیا ہے aerobic respiration aerobic respiration جو ہے بیسکل ہم کہتے ہیں وہ respiration ہے جو کے in the presence of oxygen ہوتی ہے اور aerobic respiration کے 4 major steps یا 4 stages ہوتی ہیں اور وہ کیا کیا ہے پہلی stage پہلا step جو ہے glycolysis کا ہے جس کو ہم آرڈی اپنے anaerobic respiration کے steps میں بھی دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا step ہے glycolysis کا جس میں glucose molecule ٹوٹ جاتا ہے into pyrovic acid اس کے بعد second step ہے pyrovic acid oxidation pyrovic acid oxidation third phase کیا ہے crepe cycle اور fourth phase یا fourth stage ہے وہ respiratory chain یہ four stages ہیں basically aerobic respiration اس کی details کو ہم اپنے next lecture میں دیکھیں گے یہاں شروع میں ہم نے بات کی تھی mitochondria کی ہم نے کہا تھا کہ mitochondria وہ site ہے جہاں پہ respiration ہو رہی ہوتی ہے یا mitochondria میں energy produce ہوتی ہے تو اس کے بات ہم دیکھ لیتے ہیں کہ mitochondria کی role کیا ہوتا respiration کے اندر role of mitochondria اگر آپ کو animal cell یا plant cell structure یاد ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ mitochondria کو جب ہم نے پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ mitochondria کے اوپر mitochondria کے get basically دو membranes ہوتی ہیں ٹھیک میں کچھ اس قسم کا structure بنا ٹھیک ہے جو inner membrane ہے وہ اندر کی طرف کچھ folding بنا رہے ہوتی ہیں کچھ اس قسم کا structure ہوتا ہے جو folds بنتے ہیں انکھ ہم کرس بھولتے ہیں ٹھیک ہے اب mitochondria کے اندر ہو کیا رہا ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ mitochondria جو ہے وہ organic compound کے اندر جو انرجی ہوتی ہے انرجی ہوتی ہے اس کو convert کر دیتا ہے into chemical bond of ATP یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انرجی جو ہے basically transfer ہو رہی ہے organic molecule یہاں پہ کیا ہے انرجی جو انرجی جو انرجی انرجی ہے وہ convert ہو رہی ہے into ATP اب یہ ATP بھی ہے اس کے اندر کیا ہوگا کہ انرجی save ہو جائے گی اور جب انرجی کی requirement ہوگی سل کے اندر تو ATP molecule ٹوٹے گا اور اس کے اندر سے انرجی release ہو جائے گی تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انرجی produce ہو رہی ہے مائیٹو کونڈریا کے اندر یہی کیا چیز ہے ATP ATP ہم کہتے ہیں ATP is the abbreviation of adenosine triphosphate یہاں پہ اگر آپ اس structure کو دیکھیں adenosine triphosphate کو دکھایا گیا ہے اس کے اندر ہوتا کیا ہے adenosine کا word ہے وہ adenine base کے through آیا ہے یہاں پہ adenine base دکھائی دی رہی اس کے اندر ribose sugar ہوتے ٹھیک ہے یہ group آپ کو ribose sugar کا دکھایا گیا ہے اور اس کے اندر 3 phosphate groups ہوتے ہیں ایک یہ phosphate group پھر ایک دوسرا phosphate group اور تیسرا phosphate group اس لئے یہ triphosphate کہلاتا ہے اب یہ triphosphate ہے اس کے اندر یہ phosphate کے درمیان جو bonds present ہیں بانڈ بانڈ نظر آرہی ہیں ان بانڈ کے اندر energy store ہوتی ہے اس لئے ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ energy bond ہے ٹھیک ہے اور ان میسے جہاں پہ جو second to third کے بیٹا اور gamma والے جو bonds ہیں یہ کہلاتی ہیں high energy bonds high energy bonds یعنی کہ ان bonds کے اندر بہت زیادہ energy store ہوتی ہے ایڈین triphosphate کا molecule بہت ہی کم جگہ گھرتا اور یہ بہت زیادہ energy کو store کر سکتا ہے اور اس کے use کیا ہے ATP ایٹی پی بیسکلی ایٹی پی سے جو energy release ہوتی ہے وہ different کاموں میں استعمال ہوسکتی ہے سل کے اندر کچھ complex compounds کو بنانے میں use ہو سکتی ہے یا سل کے اندر active transport کے اندر یا muscle movement یا muscle contraction کے اندر یا پھر nerves کے conduction کے لئے ٹھیک ہے تو different کاموں کے لئے ATP کی ATP میں جو موجود energy ہے وہ use ہو سکتی ہے اچھا جب ہم living organisms کے بات کرے ہیں یا daily life activities جو بھی وہ perform کریں even movement بھی ہے یا muscle contraction ہے یا cells کے اندر active transport جو کچھ بھی ہو رہے ہے ان کو continuous supply of energy چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو continuous supply of energy ہے basically یہ biological oxidation کہلاتی ہے ٹھیک یعنی cellular respiration کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو cellular respiration کے اندر ایک جو energy supply کرنے کا process ہے وہ کیا ہے وہ oxidation phase ہے یا oxidation reaction ہے ٹھیک ہے except for few organisms جانے کہ کچھ bacteria ہیں یا photosynthesis جو ہے یہ جو reaction سے ان کے اندر oxidation اور reduction دونوں involve ہوتی ہیں but جب ہم multicellular organisms کی بات کرے ہیں اور ان کے اندر respiration کی بات کرے ہیں تو وہ کیا ہے وہ biological biological oxidation reaction ہے اور یہ oxidation reaction میں بیسکلی کیا ہوتا ہے sometimes removal of hydrogen بھی ہو سکتا ہے sometimes addition of oxygen بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے mostly addition of oxygen ہوتا ہے but کچھ cases میں removal of hydrogen بھی ہو سکتا ہے removed hydrogen کو ہم کیا کہتے Dehydrogenation اور یہ reaction ہے اس کو رہا ہوتا ہے ایک enzyme جس ہم کہتے ہیں dehydrogen ase کے presence میں removal of hydrogen جب ہو گا تو اسے ہم کہیں dehydrogen ation اور بیسکلی یہ بھی کیا ہے یہ oxidation reaction ہے تو یہ تھا آج کا lecture اس کو ثور س summarize کر لیتے آج ہم نے کیا دیکھا آج ہم ایک overview دیکھ لیا respiration کیا ہوتی ہے ہم نے دیکھا respiration دو طرح respiration ہو سکتی ہے external respiration بھی ہوتی ہے internal respiration بھی ہوتی ہے اس chapter کے اندر یا اس topic کے اندر ہم بات کریں internal respiration کی ٹھیک ہے internal respiration جو ہم دیکھ رہے ہیں رہا ہم دیکھ respiration جو اس کی two types ایک ہوتی aerobic اور ایک anaerobic respiration aerobic respiration میں oxygen involved ہوتی ہے anaerobic میں oxygen involved نہیں ہوتی anaerobic respiration کی ہم نے دو types دو ways دیکھ لیا ایک alcoholic fermentation اور ایک لactic acid fermentation اس کے بات aerobic respiration کی 4 stages کو دیکھا جو کیا ہے glycolysis pyrobic acid oxidation crepe cycle اور اور mitochondria com کہتے it is the powerhouse of cells یہاں پہ energy produce ہوتی ہے اور energy کیس طرح سے produce ہوتی ہے energy convert ہو جاتی basically in the form of ATP to ATP کو پھر ہم نے تھوڑا سا دیکھ لے ATP کیا